ہم نے آپ کی دیواریں خوبصورت کرنی ہیں مینٹین آپ نے ہم سب بلوچستانیوں نے مل کے کرنا ہے اگر آپ اپنے وزیراللہ کا ساتھ نہیں دیں گے آپ اپنی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے تو کوئی باہر سے آکے تو نہیں دے گا لہٰذا ہم سب نے مل کے نہ صرف کوئٹہ کو خوبصورت کرنا ہے ہم نے بلوچستان کو خوبصورت کرنا ہے ہم نے صاف ستھرا رکھنا ہے اپنے کوئٹہ کو صفائی نصف ایمان ہے آپ کے لئے ہم بلدوبست کر رہے ہیں بڑے بڑے ڈرمز رکھ رہے ہیں تو آپ نے ان ڈرمز میں وہ کچھرا رکھنا ہے وہ ڈالنا ہے تو وہ ڈالیں گے تو ہماری کیپسٹی جو ہے وہ جو ہم کیپسٹی انہانس کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی تو وہ تب ہی جا کے یہ ایک فروٹ فول ہوگا علاوازی آپ کو پتا ہے کہ ہم جس طریقے سے کوئٹہ ہماری پروریٹی ہے ہمارے جو پیرافریز ہیں وہ بھی اسی طرح ہماری پروریٹیز ہیں ایک تو یہ ہمارے پر الیکشنز بہت زیادہ پہلے پریزیڈنشل الیکشن پھر ایک بائی الیکشن ابھی پھر سینٹ کا الیکشن جو ہی ہم یہ الیکشن سے فارغ ہوں گے تو آپ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم بلدوبستان کے دور دراز علاقوں میں بھی اسی محنت کے ساتھ اسی فوکس کے ساتھ آپ کا وزیرالہ آپ کو ہر ویکنڈ پر بلدوبستان کے دور دراز علاقے میں ملے گا ہم تحصیل ہیڈکوارٹرز میں جائیں گے ہم یونین کونسلز میں جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ بلدوبستان کے دور دراز علاقے جو ہے وہ ہم سے اگنور ہو جائیں ہیلتھ فسیلٹیز ہیں ایڈکیشن فسیلٹیز ہیں آپ کو پتہ ہے ہم نے ایڈکیشن اور ہیلتھ میں ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے ہم انگامی بنیادوں پر اس کو ایمپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سرکار حکومت تقریباً اربوں روپے اسی ارب روپے ہیلتھ میں ستر ارب کے قریب ایڈکیشن میں پامپ ان کر رہی ہے آوٹپوٹ کیا ہے پنجاب سے زیادہ ٹیچرز ہمارے پاس ہیں پنجاب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے جو پیسے ہیں وہ لگ رہے ہیں لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ جو ہے وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں تو اس کو کسی نے کہیں نہ کہیں کہ غلطیاں ہو رہی ہیں ہم نے اس کو امپروو کرنا ہے ہم انشاءاللہ یہ کیبرٹ فارمیشن بھی اگلے تین سے چار دن میں ہو جائے گی اور ہماری کوشش ہے کہ یہاں سے ہم بلوچستان سے جب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ بلوچستان میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے ہمیشہ آج بھی ہماری افٹ ہے آج بھی ہم جماعت اسلامی کے پاس جا رہے ہیں باقی پرٹیکل جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں کل بھی میں نے ملاقاتیں کیے تاکہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ ہمانا پوز لے کر آئے اگر بلوچستان کی تاریخ میں آپ کا سینٹ کا الیکشن جس پہ ہمیشہ یہ الزام لگتا آ رہا ہے کہ یہاں پر خرید و فروخت ہوتی ہے یہ ہمارے لئے باعث سے شرمندگی تھی یہ ہمارے لئے بڑی ایک ایسی بات تھی جو ہمیشہ دل کو چپتی تھی کہ یہ کیا ہم میمبر پارلیمنٹ ہیں اور اگر اس طرح کی بات چیت ہو تو یہ انتہائی دکھ اور اس پہ پریشانی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ تمام پولٹیکل جماعتوں کو اس میں پریزنٹ زرداری صاحب کو پرائیم ایسٹر کو مولانا بزر و رامان صاحب کو اسکیوز میلی اور اس کو جماعت اسلامی کو بلوچستان آمین پارٹی کی لیڈرشپ کو جتنے بھی این پی کو تمام پولٹیکل پارٹیز کو نیشنل پارٹی اور تمام پولٹیکل پارٹیز کو اس کا سہرہ جائے گا کہ یہ انشاءاللہ اس پر ہم ایفرٹ کر رہے ہیں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو آپ کو ضرور بتائیں گے ایک ایفرٹ ضرور کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں ایک ان اپوز وہ ہو جائے سینٹ کا الیکشن ہو جائے تینکیو سواللہ نہیں نہیں ہمیں فائدہ کس میں ہیں ہمیں فائدہ اس میں ہیں کہ یہ کانٹنیو ہو رہے ہیں بلوچستان کے عام آدمی کو فائدہ کس میں ہے کہ وہ کانٹنیو رہے ہیں جب مجھے بھی فائدہ ہے عام آدمی کو بھی فائدہ ہے تو اس کی ڈسکنیکٹیوٹی کیوں ہوگی کیوں ہم اس کو ڈسکنیکٹ کریں گے کیوں ہم اس کو ڈسکنٹنیو کریں گے ہم چاہیں گے کہ یہ پروسس چلتا رہے میں نے آپ سے کہا کہ کوئٹا کی صفائی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک دفعہ ڈیڑھ لاک ٹن کچھرہ اٹھا دیا اس کے بعد پھر ہم انتظار کریں ڈیڑھ لاک اور جمع ہو جائے ہم کیوں ایسا کریں گے ہم چاہیں گے کہ یہ کانٹنیو رہے ہم ایسے سسٹمز لے کر آئے کہ وہ سسٹمز پھر آٹو پہ چلتے رہے جو بھی حکومت آئے لیکن یہ صفائی کا نظام جو ہے وہ آٹو پہ چلے اس کے لیے ہمیں جو بھی پمپ ان کرنا پڑے گا جتنے پیسے دینے پڑیں گے فنڈز کرنے پڑیں گے پھر ان کو سلیدی جاتی تین مہینے کی پھر وہ اتجاج کرتے ہیں دوسری بات ایک اتجاج بلوستان یونیورسٹی میں بھی ہو رہے اس کا کیا کیا ہے دیکھیں بلوستان یونیورسٹی کے کل لوگ آئے تھے میں ان سے ملا تھا ساری ان کی میں نے باتچیت سن لی تھی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح ہم اپنے یونیورسٹیز کو چلا رہے ہیں کس طرح ہم اپنے صوبوں کو چلاتے رہے ہیں دلہ دلوستان یونیورسٹی میں کنسٹریکشنز ہو رہی ہیں دلہ دل ڈپارٹمنٹس پہ ڈپارٹمنٹس بن رہے ہیں بلڈنگس پہ بلڈنگس بن رہے ہیں لیکن تنخیہ نہیں یہ کس قسم کی پلاننگ ہے اس کو ہم نے ٹھیک کر رہا ہے ہم ان سے ملے ہیں ہم تنخیہیں دیں گے وہ ہمارے بچے ہیں ہم ان کو گرانٹ دیں گے اور فیڈل گورنمنٹ نے ہم سے یہ کمیٹمنٹ کی تھی کہ جو گرانٹ پروانشل گورنمنٹ دیں گی وہ ہی فیڈل گورنمنٹ دیں گی ہاں پروانشل گورنمنٹ نے فور بلین روپیز ککا ہے اور انہوں نے ابھی تک دو بلین ککا ہے تو میں پرائم نیسٹر سے بھی بات کروں گا مینسٹر فائنانس سے بھی بات کروں گا ہم وہ پیسے لیں گے ہم ان کو تنخیہیں دیں گے لیکن خدارہ ان کو بھی سوچنا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے بکوز ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ باہر آپ یہی دیکھتے ہیں جی وہ بلوچستان یونیورسٹی کے سادزہ کو تنخیہیں نہیں مل رہی ورکرز کو تنخیہیں نہیں مل رہی اور ایک پرسپشن بلٹ ہو جاتا ہے اس پرسپشن کی درست بات یہ ہے کہ کوئی آکے یہ بھی بتائے کہ تنخیہیں نہیں مل رہی لیکن بلڈنگز بن رہی ہیں تنخیہیں نہیں مل رہی لیکن دڑا دڑا ہم ساتھ سو لوگ ہم نے سٹاف میں رکھے ہوئے ہیں جو سپورٹنگ سٹاف ہیں کوئی ریشنلائز ہوتی ہے چیزیں کوئی ایک میکنزم ہوتا ہے دنیا بھر میں اس کو فالو کیا جاتا ہے پاکستان باقی میں فالو کیا جاتا ہے بلوچستان مبراہ ہے ان چیزوں سے جس کا جو جی چاہتا ہے وہ آ کے کر لیتا ہے اور پھر لیٹر آن جو ہے وہ سفر کون کرتا ہے سفر عام بلوچستانی کرتا ہے سفر وہ بیچارہ کرتا ہے جو سردی میں تھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا اور ہم انشاءاللہ وہ سٹیپس لیں گے جسے اس کو فائدہ ہوگا ہاں سیلریز کا جہاں تک بات ہے دیکھیں اب میٹو پلٹنگ کی جو سیلریز ہیں کتنے لوگ ہیں جو ڈیوٹیز پہ آتے ہیں ہم نے سٹرک میں نے کمیشنر کو بتایا ہے کہ آپ ان کو سیلریز دیں گے جو ڈیوٹیز پہ آئیں گے جو ڈیوٹیز پہ نہیں آئے گا اس کو کوئی سیلری نہیں ملے گی آئیں اپنی ڈیوٹیز کریں اپنا کام کریں جس چیز کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس چیز کے لیے ہم بالکل آپ کو تنخواہیں دیں گے ہرتال یہ ایک رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہمارے ہاں ایک عجیب سکت وہ آگیا ہے رائٹ ٹو پروٹیسٹ کانسٹیوشن میں ہر ایک کا ہے رائٹ ٹو اسیمبل کانسٹیوشن میں ہر ایک کا ہے پر رائٹ ٹو میرا بھی ہے وہ آپ کا بھی ہے میری کانسٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ سڑک کھلی رہے آپ نے اتجاج کرنا ہے سر آنکھوں پر ہے ہم نے کیا کرنا شروع کر دیئے کہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے بلوچستان میں جی اتجاج کریں اور پھر اتجاج کے بعد ہم چیز بیڈ بہیویرز کو ہم ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم اتجاج سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں اب یہ آپ نے بتایا ہے آپ آئیں اپنی ڈیوٹی کریں ہم صفائی مہم چلا رہے ہیں آپ ہنڈڈ پرسنٹ ڈیوٹی کریں اکہ دکہ انسان کی کوئی مجبوری ہوتی ہے کوئی لیو ہوتی ہے ادروائز آئے اپنی ڈیوٹی کریں اپنی ترخواہ لیں آپ نے برمایا کہ پہلے جو ہے سینٹ الیکشن میں دانلی ہوتی تھی اور سرڈنگ ہوتی تھی ابھی بھی تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ ابھی تک کابینہ تشکیل ہی دیا گیا ہے جو ممبران ہے اس پر آپ کو اعتماد ہی نہیں اپنے کہ وہ ہماری ممبران کو بورٹ دیں گے نہیں اس وقت جیسے کابینہ تشکیل ہی دیا جا رہا ہے ایک ایم پی اے نے بھی اس خلصے کا احضار کیا ہے جائے تو رہو ہوتی آپ میرے بھائی اس سے پتہ نہیں کب باہر آئیں گے یہ آپ میں دوسری پریس کانفرنس کرنا ہوں دوسری دفعہ آپ یہی سوال کر رہے ہیں آپ کا حق ہے سوال کرنا میرا حق ہے کہ میں اس پر کمنٹ کیا کروں اور کتنا کروں بات اتنی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اگلے تین سے چار دن کے اندر یہ کیمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی کیمنٹ بن جائے گی اور اس میں یہ کانسٹیشنل رائٹ ہے چیف فنسٹر کا کہ وہ کب بناتا ہے ہم بنائیں گے ہم بنائیں گے جی تاخیر پہ بالکل جب گورنمنٹ فارمیشن تاخیر پہ ہوتی ہے اس کا ایفیکٹ ضرور آنا ہوتا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایک کولیشن حکومت میں ہیں چار سے پانچ پارٹیز ہیں جو آپ کے ساتھ گورنمنٹ میں ہیں ان چار سے پانچ پارٹیز کو آپ نے کس طریقے سے اکموڈیٹ کرنا ہے کتنی آپ کے پاس لیمیٹڈ منسٹریز ہیں کون سی منسٹری کس کو جانی ہے کس کی کتری کپسٹی ہے کس میمبر کو رائٹ بینٹ فور در رائٹ جوب آپ مجھے جلدی میں ہیسٹ میں کرانا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے آپ کو کیا جلدی ہے ہم آرام سے تسلی سے بنا لیں دیکھیں یہ پچھلے گورنمنٹ کا انیشیٹیف تھا اور یہ ڈیٹیلز آپ کو یہ پی ڈی ایو میں والے شیئر کر دیں گے کہ اس میں کتنی لاغتیں دیکھیں دو اس میں انشیوز ہیں بلکل ٹھیک آپ نے انٹیفائی کیا ہے کہ ہم جب دورے شروع کیے پتا چلا ایکسپائر دوائی ہیں ایک طرف مریض رو رہا ہے بلک رہا ہے کہ اس کو دوائی نہیں مل رہی ایک طرف ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے سٹورز میں ایکسپائر میڈیسنز رکھے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کونسا مافیا ہے یہ وہ مافیا ہے جو میڈیکل سٹور کا کاروبار چلانا چاہتا ہے یہ وہ مافیا ہے جو بلوچستان کے عام لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے ہم ان مافیاز کے خلاف ایک جہاد ضرور کریں گے لیکن اب میکنزم کیا ہے دو میکنزم ہے ایک تو ہیلتھ کارڈ کا سٹارٹ کیا ہے اس کو اور امپروف کریں گے ہیلتھ کارڈ ایک ایسی فسیلیٹی ہوگی جس سے عام آدمی کو بیرفیٹ ہوگا نمبر ٹو جو ہمارے اپنے ہسپٹلز ہیں ان کو ہم سیمی اٹومنس بنانے جا رہے ہیں اب دو تین ہمارے پاس اپشنز ہیں تین چیزیں جو ہیں میں نے سیکرٹی ہیلت کو اور چیف سیکرٹی صاحب کو ہم نے بڑی اس پر بریفنگز لیے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ we have three اپشنز four اپشنز in fact one is کہ اسی طرح چلنے نہیں یہ تو ایک تباہی کا موڈل ہے اس کو تو کسی صورت قابلے قبول نہیں دوسرا اپشن کیا ہے کہ ہم ان کو public private partnership پر لے جائے outsource کر دے سارے ہسپٹلز کو پھر آپ کا ایک public servant ایکٹ آجاتا ہے اور پھر public servants ہیں public servant میں اور contractual services میں بڑا فرق ہے تو وہ issues جو ہیں وہ پھر course میں جاتے ہیں پھر linger on ہوتے ہیں پھر ارتالے ہوتی ہیں اس کو avoid کرنے کے لیے ہم نے phase wise کیا پہلے phase میں ہم کر رہے ہیں اس کو semi-autominus کر رہے ہیں دوسرے phase میں ہم اٹومنس کریں گے تیسرے phase میں public private partnership پر جائیں گے اب اگر ہم semi-autominus کر کے وہ results لے لیتے ہیں جو desirable results ہیں اور لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو this is something very good ہم ان کو اٹومنس بنائیں گے اپنے بجٹ میں ہم ان کو اٹومنس بنائیں گے کہ وہ اپنے بجٹ میں اپنی hiring firing میں وہ اٹومنی لے لیں اور وہاں سے ان اداروں کو چلانا شروع کر دیتے ہیں سر گزشتہ روز آپ کے ایک initiative جلاب ہوا دو آزار جو teachers ہیں اس کو نکالنے کی تو غیر آزار تھے تو اس میں الزامات ہی لگتے رہے کہ باثر افراد اور نوامان سرداران کے بھی بندے شامل ہیں کیا ان کو بھی نکالا جائے گا یا ان کو نہیں دیکھئے teacher باثر کیسے ہو سکتا ہے teacher استاد ہے وہ سرکار سے تنخالت ہے اس کا کام ہے کہ ایک عام غریب کے بچے کو جا کے اس کی دہلیز پہ primary school میں middle school میں high school میں پڑھا ہے اب اس میں میرے اپنے گاؤں کے school کا ایک teacher ہے وہ رات سے مجھے سفارشے کر رہے ہیں اس کا والد جو ہے وہ شہید بھی ہوا تھا ایک واقعہ میں وہ ایک شہید کا بیٹا بھی ہے لیکن there is no leniency جب ایک decision آپ نے لے لیا ہے آپ start کرتے ہیں اپنے آپ سے یہ بلوچستان کے لوگوں کے tax pairs کے پیسے ہیں کیوں میں lenient بنوں کہ ایک بندہ حاضر ہی نہیں دیتا ہے ہم اس کو حاضر کر رہے ہیں اس میں ناراضگی والی کیا بات ہے اس میں بہاثر والی کیا بات ہے ایک simple سی بات ہے آپ کو آپ کا ادارہ تنخواہ اس لیے دیتا ہے کہ آپ آ کے مجھ سے سوال کریں کل سے آپ کہہ دیں میں گھر پیٹوں گا لیکن تنخواہ مجھے دے دیں یہ کیمرمن کے ساتھ میں نہیں جاؤں تو there is a process ہم اس process کو follow کریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا را خاصتہ کوئی یہاں پر جو ہے بروٹس بن کے نہیں پھر رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے کہ بلوچستان ٹھیک ہو اور بلوچستان ہنڈڈ پرسن ٹھیک نہیں ہو سکتا ہم سے at least ہم وہ directions to set کر لیں at least ہم اتنا تو کر لیں کہ کم سے کم ایک direction میں چل پڑیں ہمارے سے بات جو آئیں گے وہ اور improve کر دیں گے جو اور آئیں گے وہ اور improve کر دیں گے thank you thank you